جب عبداللہ بن عبی مرہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھانی شاہی لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور اسلام سے اس کے بغض اور اس بغض میں اس کی ناکامی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نکل کیا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے مغفرت چاہو یا نہ چاہو برابر ہے اگر تم ستر بار بھی ان کے لیے مغفرت چاہو گے تو بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرے ہوئے شخص سے متعلق ان کی جرت تنقید پر مسکرہ کر فرمایا اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ ستر بار سے زیادہ مغفرت چاہنے پر اس کی بخشش ہو جائے گی تو میں اس سے زیادہ اس کے لیے مغفرت چاہوں گا اس کے بعد نماز جنازہ پڑھی اور اس کی میت کے ساتھ تشریف لے گئے یہاں تک کہ اس کے دفن سے فارغ ہو گئے اس کے بعد سورہ توبہ کی چہترمی آیت وہی میں نازل ہوئی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو کبھی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہو ناظرین ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آپ ہماری نئی ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں حجرت کے چھٹے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو حج کا حکم دیا اور جب مقہ کے قریب پہنچے تو قریش کے سوار آپ کو شہر میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے نکلے قریش نے قسم کھائی تھی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبردستی مقہ میں داخل نہ ہونے دیں گے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے ارادے سے نہیں حج کے ارادے سے تشریف لائے تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر قیام فرمایا اور قریش سے گفتگو کرنی شاہی کہ وہ مسلمانوں کو فریضہ حج کی ادائیگی اور کعبے کے تواف سے نہ روکیں چنانچہ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ وہ مکہ جائیں اور اس مسئلے میں قریش سے گفتگو کریں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ مجھے اندازہ ہے کہ قریش میرے ساتھ زیادتی کریں گے اور مکہ میں بنو عدی بن قاب کا کوئی فرد نہیں جو میری حمایت کرے مشرقین جانتے ہیں کہ میں ان کا کتنا بڑا دشمن ہوں میرا طرز عمل ان کے مقابلے میں کتنا سخت ہے تاہم میں آپ کو ایک ایسے شخص کا نام دیتا ہوں جو قریش کے نزدیک مجھ سے بھی زیادہ معزز ہے اور وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں چنانچہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مکہ تشریف لے گئے جہاں قریش سے ان کی گفتگو خاصی طویل ہو گئی اور انہیں رکنا پڑا مسلمان سمجھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دئیے گئے ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے بائیت لی جو بائیت رزوان کے نام سے مشہور ہے کہ اگر مشرقین قریش نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تو مسلمان ان سے لڑیں گے لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ واپس تشریف لے آئے اور بتایا کہ قریش عرب میں اپنا وغار قائم رکھنے کے لیے مسلمانوں کو اس سال مکہ میں داخل ہونے دینا نہیں چاہتے لیکن یہ یقین ہو جانے کے بعد کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے ارادے سے نہیں حج کی نیت سے تشریف لائے ہیں وہ صلح کی بات چیت کرنے پر تیار ہو گئے ہیں فریقین میں معاہدہ صلح کے متعلق گفتگو جاری رہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان شرطوں سے بہت پریشان اور دل تنگ تھے جو اس گفتگو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول فرما رہے تھے چنانچہ وہ ایک دم اٹھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ کر ان سے کہنے لگے ابو بکر کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا ہم مسلمان نہیں ہیں انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا وہ مشرق نہیں ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں بالکل ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو پھر ہم اپنے دین میں کمزوری کو دخل کیوں دے رہے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عمر حضور کی اطاعت کرو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس گفتگو سے مطمئن نہیں ہوئے جو ان کے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوئی تھی چنانچہ اسی غم اور غصے کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں حضور نے فرمایا ہوں کہا کیا ہم مسلمان نہیں ہیں فرمایا ہیں کہا کیا وہ مشرق نہیں ہیں فرمایا ہاں ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تو پھر ہم اپنے دین میں کمزوری کو داخل کیوں دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا میں اللہ کا بندہ اور اس کا نبی ہوں ہرگز اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا اور وہ کبھی مجھے ناکام نہیں ہونے دیکھا اس جواب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے بعد کو وہ فرمایا کرتے تھے اس دن میں نے جو کچھ کیا اور اپنے نزدیک بھلائی کیلئے جو باتیں کہیں ان کے ڈر سے آج تک صدقہ دیتا ہوں روزے رکھتا ہوں نفل پھڑتا ہوں اور غلام آزاد کرتا ہوں دیکھئے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ عزت نفس اور خود اعتمادی اور سچ تو یہ ہے کہ انہیں اپنی رائے کو وقی سمجھنا ہی چاہیے تھا اسیرانِ بدر کے معاملے میں وحیِ الٰہی نے ان کے موقف کی حمایت کی تھی پھر جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں عبداللہ بن عبی کے قتل کا مشورہ پیش کیا تھا تو اس یقین سے پہلے کہ ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات سے زیادہ بابرکت ہے وہ اپنی رائے سے نہیں ہٹے تھے اور اس کے بعد سلہِ حدیبیہ کے سلسلے میں بھی انہیں برابر اپنی رائے پر اسرار رہا تھا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعاید میں وحی نازل ہوئی اور اس نے معاہدے کو فتح مبین سے تعبیر کیا اس طرح رائے کے معاملے میں وہ ذاتِ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اختلاف کرتے تھے اور جب تک وحی کا نزول یا ان کی رائے کے موافق یا مخالف واقعہ کا ظہور حق کو ان پر واضح نہ کر دے تھا وہ اپنی رائے پر جمع رہتے ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی فکر کو مجرو نظریات میں الجانہ پسند نہیں فرماتے تھے کہ انہیں ولٹ پلٹ کر ان کی چھان بین کر کے ان سے منطقی نتائج مرتب کرتے رہیں بلکہ جاہلیت کی طرح زمانہ اسلام میں بھی ان کی توجہ انہی مسائل پر مرکوز رہی جن کا پیش نظر زندگی کے واقعات پر کوئی عملی اثر ہو اور یہی عملی اثر تھا جس نے اسیران بھدر ابن عبی اور سلیہ ہدیبیہ کے معاملات میں انہیں اپنی رائے پر شدت کے ساتھ قائم رکھا جس طرح اس کے بعد بھی مسلمانوں کے عام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص معاملات میں جن سے متعلق وحی نازل نہیں ہوئی تھی ان کی رائے میں استقامت اور جوش پیدا کرتا رہا اہل مکہ کو نبیز کا بے حد شوق تھا خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاہلیت کے زمانے میں شراب پیتے تھے اور دوسرے مسلمان بھی مکہ کے دوران قیام اور مدینہ کی حجرت کے چند سال بعد تک مینوشی کرتے رہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ شراب لوگوں میں حجان اور غزب پیدا کرتی ہے اسے پی کر شرابی ایک دوسرے کی بدگوئی کرتے ہیں اور آپس میں بدکلامی سے پیش آتے ہیں پھر یہودی اور منافقین عوث اور خزرج کو بھڑکانے ان کے پرانے جھگڑوں کو ہوا دینے کے لیے اکثر و بیشتر شراب نوشی کے وقات سے فائدہ اٹھاتے ہیں یہ دیکھ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا لیکن اس وقت تک شراب کے بارے میں وحی نازل نہیں ہوئی تھی اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا اے اللہ ہمیں شراب کے متعلق کچھ بتا چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو انیس نازل ہوئی جس کا ترجمہ یوں ہے کہ اے پغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان تم سے پوچھتے ہیں شراب پینا اور جوا کھیلنا کیسا ہے کہہ دو ان دونوں چیزوں میں بڑا نقصان ہے اور لوگوں کے کچھ فائدے بھی ہیں مگر ان کا نقصان فائدے سے بڑھ گئے ہیں چنانچہ اس آیت میں شراب کے ممانعت نہیں تھی اس لیے بعض مسلمانوں کی راتیں اب بھی بادہ و جام میں بسر ہوتی تھی وہ جب نماز پڑھتے تو انہیں کچھ معلوم نہ تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا اے اللہ شراب کے متعلق ہمیں ہدایت دے اس میں عقل اور مال دونوں کا نقصان ہے اس پر سورہ نساء کی آیت نمبر تین تالیس نازل ہوئی جس کا ترجمہ یوں ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ نشہ اتر جائے اور جو مو سے نکالتے ہو اس کو سمجھنے لگو اس دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کرا دیا کہ لوگ مستی اور بے خبری کی حالت میں نماز کے قریب نہ آئیں اس اعلان سے مسلمانوں نے اگرچہ شراب نوشی ترک نہ کی تو برائے نام ضرور کر دی تھی لیکن کچھ لوگوں میں اس کے برے اثرات قائم رہے ایک دفعہ شراب پیتے میں ایک انساری اور ایک مہاجر کا آپس میں جھگڑا ہو گیا اور انساری نے کباب کی ہڈی مہاجر کے کھینچ ماری دونوں نشے میں تھے لڑپڑے اور نوبت مارکوٹائی تک پہنچ گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا تو بارگاہِ الہی میں پھر درخواست کی اے اللہ ہمیں شراب کے بارے میں مفصل ہدایت دے کہ یہ عقل والمال دونوں کی دشمن ہے اس پر سورہ مائدہ کی آیت نوے اور اکانوے نازل ہوئی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ مسلمانوں شراب اور جوہ اور جوہوں کے تھان اور پانسے یہ سب پلید ہیں اور شیطانی کام ان سے بچے رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ شراب اور جوہ سے تم میں عداوت اور بغض پیدا کر دے اور تمہیں خدا کی یاد اور نماز سے باز رکھے تو اب بھی تم باز آتے ہو یا نہیں امتنائے شراب کا یہ حکم بعض مسلمانوں کو شاق گزرا اور انہوں نے کہا شراب ناپاک کیسے ہو سکتی ہے جبکہ یہ فلان فلان کے پیٹ میں تھی جب وہ اہد میں شہید ہوئے اور فلان فلان کے پیٹ میں تھی جب وہ بہدر میں شہید ہوئے اس پر سورہ مائدہ کی آیت 93 نازل ہوئی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے ان پر پہلے جو کچھ کھا پی چکے اس کا کچھ گناہ نہیں جب وہ شرک سے بچیں اور ایمان پر قائم رہیں اور نیک کام کرتے رہیں پھر حرام چیزوں سے بچیں اور یقین کریں اور پھر بچیں اور اچھے کام کریں اور اللہ اچھے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے مسلمانوں کے ایک معاملے میں جس کے متعلق وحی نے اس وقت تک کوئی حکم صادر نہ کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رویش یہ تھی ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات بھی دوسرے لوگوں کے معاملات کی طرح خاص نہ تھے بلکہ ان کا شمار بھی مسلمانوں کے عام مسائل میں ہوتا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ ان معاملات میں دخل دیتے اور ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنے میں کسی قسم کی ججک محسوس نہ کرتے امام بخاری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ صدیقہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتے تھے ازواج متحرات کو پردہ کرائیے لیکن آپ نے ایسا نہ کیا ازواج متحرات رات کو قضاء حاجت کے لئے جاتی تھی ایک دن سعودہ رضی اللہ عنہ بن زمع جو طویل القامت تھی رات کے وقت قضاء حاجت کے لئے نکلیں عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب اس وقت ایک مجلس میں بیٹھے تھے انہیں دیکھ کر بولے سعودہ میں نے آپ کو پہشان لیا ہے مقصد یہ تھا کہ پردے کا حکم نازل ہو چنانچہ اللہ عزوجل نے پردے کی آیت نازل فرمائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس اچھے برے سب ہی قسم کے لوگ آئیں گے بہتر ہے آپ امہات المومنین رضی اللہ عنہما کو پردے کا حکم فرما دیں اس پر آیتِ حجاب نازل ہوئی آیتِ حجاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر کی بیویو تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم خدا سے ڈرتی ہو تو غیر مردوں سے دبی زبان باریک آواز سے بات نہ کرو ایسا کروگی تو جس کے دل میں کھوٹ ہے اس کو لالج پیدا ہوگا اور کھری کھری صاف بات کیا کرو اور اپنے گھروں میں جمی رہو اور دور جاہلیت جیسی زینت و آرائش کا مظاہرہ نہ کرو نماز قائم کرو اور زکاة تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندی باتیں دور کر دے اور تم کو پاک اور صاف بنا دے پھر اللہ جللہ شانہو نے سورہ احضاب کی آیت نمبر 69 میں ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو اپنی بیویوں اور بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہ اپنی چادروں کا گھونگڑ نکال لیں اس سے وہ پہچانی جائیں گی تاکہ کوئی انہیں ستائے نہیں اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نجی معاملات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دخل اندازی کا ایک اور واقعہ ہے جو شاید نہ ہوتا اگر ان کی صاحبزادی حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ مہات المومنین میں شامل نہ ہوتی واقعہ یہ ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ازواج متحرات نے زینب رضی اللہ عنہ بنت جہش کے ہاتھ پیغام بیجا کہ ان سے انصاف نہیں کیا جاتا عائشہ رضی اللہ عنہ کی محبت میں ان پر زیادتی ہوتی ہے اس کے بعد جب حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ کے ہاں حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از راہ محبت بچے سے شفقت فرمانے لگے تو حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور ان کی دیکھا دیکھی تمام امہات المومنین نے شکایت کی یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے الہدگی اختیار کر لینے کی تحدید کا خیال ظاہر فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک صحیح روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا امہات المومنین میں وہ دو کون تھیں جنہوں نے یہ شکایت کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حفظہ رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ اس کے بعد کہا واللہ ہم جاہلیت میں عورتوں کی کوئی حیثیت نہ سمجھتے تھے یہاں تک کہ اللہ نے ان کے بارے میں جو نازل کرنا تھا اور جو حصہ انہیں دلوانا تھا دلوا دیا ایک دفعہ مجھے کوئی معاملہ درپیش آیا میری بیوی نے کہا آپ ایسا ایسا کیوں نہیں کر لیتے میں نے کہا تم کون ہوتی ہو تم سے اس معاملے میں دخل دینے کو کس نے کہا ہے وہ بونی ابن الخطاب تاجب ہے تم میری ذرا سی دخل اندازی برداشت نہیں کر سکتے اور تمہاری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا جواب دیتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن بھر غزبناک رہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ سنتے ہی میں نے چادر اٹھائی اور گھر سے نکل کر سیدھا حفظہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنشا اور ان سے کہا بیٹی کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا جواب دیتی ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن بھر غزبناک رہتے ہیں حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں خدا کی قسم ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیتے ہیں میں نے کہا دیکھو میں تمہیں اللہ کی سزا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزب سے ڈراتا ہوں بیٹی اپنے متعلق کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو اس عائشہ رضی اللہ عنہ کو تو ان کے حسن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نے نازہ کر دیا ہے یہ کہہ کر میں وہاں سے نکلا اور امہ سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا جو میری رشتہ دار تھی جب اس سلسلے میں ان سے بات ہوئی تو امہ سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا ابن خطاب حیرت ہے تم ہر بات میں دخل دیتے ہو اب یہ چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی ازواج کے معاملے میں بھی دخل دینے لگو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کی یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی میں آگے جو کہنا چاہتا تھا نہ کہہ سکا اور ان کے پاس سے اٹھ کے چلا آیا ایک انساری میرے دوست تھے ہم میں سے کسی ایک کی غیر موجودگی میں جو باتیں ہوتیں وہ ہم ایک دوسرے کو سنا دیا کرتے تھے ان دنوں ہم غسان کے ایک بادشاہ سے خوفزدہ تھے جس کا مطالق سننے میں آیا تھا کہ وہ ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور ہمارے دل ہر وقت اس متوقع حملے کے خیالات سے لبریز رہتے تھے ایک دن میرے انساری دوست نے زور زور سے کنڈی کھٹ کھٹائی اور کہا دروازہ کھولو دروازہ کھولو میں نے گھبرا کے پوچھا کیا غسانی آ گیا بولے نہیں اس سے بھی بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج متاہرات سے الہدگی اختیار فرما لی ہے میں نے کہا بورا ہو حفظہ اور عائشہ کا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالا خانے پر تشریف فرما تھے جس تک پہنچنے کا ذریعہ ایک سیڑھی تھی جو خجور کا تنہ کھوڑ کر بنائی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اسود رضی اللہ عنہ سیڑھی کے سرے پر کھڑے تھے میں نے ان سے کہا عرض کر دو عمر بن خطاب حاضر ہوا ہے اور انہوں نے میرے لئے اجازت طلب کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے یہ گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں دوہرائی اور جب عم سلمہ رضی اللہ عنہ کی بات پر پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا ایک روایت میں ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ماہ تک ازواج متحرات سے الہتہ رہے جب پورا مہینہ گزر گیا تو مسلمان مسجد میں جمع ہوئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج متحرات کو طلاق دے دی یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور بالا خانے کے پاس پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام رباہ کو آواز دی کہ حاضرین کی اجازت طلب کریں لیکن رباہ نے جواب نہ دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ آواز دی اور جب دوسری بار بھی جواب نہ ملا تو بلند آواز سے کہا رباح میری حاضری کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرو میرا خیال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ گمان فرما رہے ہیں کہ میں حفظہ کے لئے آیا ہوں خدا کی قسم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیں تو میں حفظہ کی گردن مار دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضری کی اجازت مرحمت فرما دی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تھوڑی دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ عزواج متحرات کی کون سی بات قلب رسالت پر گران گزری اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں طلاق دے چکے ہیں تو اللہ اور اس کے ملائکہ جبریل، مکائل، میں، ابو بکر اور تمام مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں اس کے بعد وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلسل باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ بشرہ مبارک سے غصہ و غضب کے آثار مادوم ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتی ہے نظرین آج کے لیے اتنا ہی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ حنگے باندھ